پاکستان بھر میں لوگوں کے بیمار ہونے کا سبب کیا ہے؟ قومی ادارہ صحت NIH کا کہنا ہے کہ پاکستان بھر میں لوگوں کے بیمار ہونے کا سبب انفلوینزا کی وبا ہے حکام قومی ادارہ صحت کا بتانا ہے کہ انفلوینزا A کی سب ٹائپ H3N2 کے نتیجے میں پورے ملک میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں پاکستان میں کوویڈ 19 کے کیسز کی شرحہ ایک فیصد سے بھی کم ہے حکام کے مطابق پاکستان بھر سے انفلوینزا کے ہر ہفتے ہزاروں کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں بچوں میں نزلہ زکام اور بخار RSV وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے انفلوینزا بوڑھے اور کمزور قوت مدافت کے حامل افراد کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس حوالے سے ماہرینہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت انفلوینزا کی ویکسین دستیاب نہیں ہے انفلوینزا سے بچنے کے لیے ماسک استعمال کریں اور ہاتھوں کو بار بار دھویں انفلوینزا ہونے کی صورت میں انٹی بائیوٹک عدویات کا استعمال ہرگز نہ کریں